جانکی دیوی کے ساتھ اٹھائے جنوری دو ہزار چوبیس کو دن کے لگوک ساڑھے گیارہ بجے جمراو کے ایک اسپتال ڈاکٹر اگوویر سنگھ چکیت سالہ میں بڑا حادثہ ہو گیا ان کی آٹھ میں نے اکیس دن کی بچے کی وہاں پر نرمم طریقے سے موت ہو گئی جو ایک سوست بچہ تھا گرب کے اندر لیکن گرب سے باہر ہوتے ہی اس کی موت ہو گئی جسے لے کر کے جانکی دیوی اور ان کے پریجنوں نے آروپ لگایا ہے کہ میڈیکل نگلیجنس کے وجہ سے اسپتال کے جو سٹاف ڈاکٹر ہے اس کی لاپڑواہی کے وجہ سے پیسے ایٹھنے کی وجہ سے ان کی کہنے کہیں ہاتھیہ کر دی گئی جانکی دیوی اور ان کے پتی وکاس کمار سنگھ کا سیدھے طور پر آروپ ہے کہ دیکھئے میرے سوست بچے کی اس اسپتال نے جان لی ہے وہ کہتے ہیں اور ساتھ میں یہ جو بکلیٹ دیکھنے کا آپ کو ملے گا اسے دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھئے جب میری وائف یعنی کی جانکی دیوی تین مہینے کی گربتی تھی تب ہی سے ہی یہ جو ڈاکٹر ڈاگوویٹ سنگھ کے سالت جو بکسر کے دمراو میں استحت ہیں وہاں پر ریگولر چیک اپ کے لیے ہم لے کر کے جائے کرتے تھے پہلی بار سترہ سات دو ہزار تیس کو ان کے پاس ہم لے گئے اور یہاں پوری جانکاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بکلیٹ ہے اس میں پوری جانکاری دیا ہوا ہے ڈیٹ بائی ڈیٹ دیا ہوا ہے اس کے بعد جب بھی وہ کبھی بلاتے تھے سمیہ پر ہم وہاں پہنچ جائے کرتے تھے آپ دیکھ لیجئے پورا ڈیپورٹ یہاں پر دیا ہوا ہے پہلی بار سترہ بار اٹھارہ سات دو ہزار تیس پھر پانچ نو دو ہزار تیس اس کے بعد آپ انیس سات دو ہزار تیس دس بارہ دو ہزار تیس لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے ساری جانکاری اس بکلیٹ کے اندر موجود ہیں پانچ نو دو ہزار تیس سترہ دس دو ہزار تیس اس کے بعد تیس گیارہ دو ہزار تیس پانچ بارہ دو ہزار تیس دس بارہ دو ہزار تیس پوری جانکاری ہے جب بھی ڈاکٹروں نے اسے بولایا کہ آپ آئیے چیک اپ کروائیے اور بچے کے ستی کو جانئے جب بھی یہ لوگ وہاں پہنچتے رہے پیسے کو انہوں نے کبھی دل سے نہیں لگایا اپنے بچے کے سامنے میں اور پھر پیسے کو پانی کے طرح بھایا اور پھر ریگولر چیک اپ کے لیے لگاتا ہے یہ لوگ وہاں پر اسپتال جاتے رہے اور آخری بار جب انہیں لگا کہ بچہ کا مومنٹ کم ہو رہا ہے یا پھر سمیہ بھی نجدیک ہے جو کہ ڈاکٹروں کا ماننا تھا کہ جو ڈیلیوری کا ٹائم دیا گیا تھا سمیسما دی گئی تھی وہ تھی ساتھ فروری دوہزار چوبیس کو اور پھر اسی وجہ سے دس دن پہلے 28 جنوری دوہزار چوبیس کو صوبہ لگ کے تقریباً سارے گیارہ وجہ یہ اپنے پریوار کے ساتھ باقی جو میمبر ہے ان کے ساتھ وہاں پر اسپتال پہنچی اور پھر وہاں پر ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا جانکی دیوی کی جو ماں ہے ان کا کہنا ہے کہ اس دن جیسے ہم وہاں پہنچے تو سب سے پہلے ڈاکٹر نے جو میری بیٹی ہے جانکی دیوی اس کی جانچ کی اور پھر جانچ کرنے کے بعد انہوں نے ریگلر دوائے لکھ دیا یہ دوائے کا سیون کروائیے صحیح ہو جائے گی لیکن ڈاکٹر نے داخل میں بولا تھا کہ یہ بچے کی مومنٹ کم ہے تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا لیکن دوائے آپ لیتے رہیں گے سمیں پر تو وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ابھی جو پرشب میں سمیں باقی ہے تو اس کے کہنے کے بعد جب ان کی ممی جانکی دیوی کی جو ممی نے جو ڈاکٹر وہاں پر تھی مونکا سنگھ جی اور ساتھ ہی ڈاکٹر ساکار کمار یہ سٹیٹمنٹ ان کی سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے پچھلی خبر میں چلایا بھی ہے تو ان کو بولا کہ ایک بار اس کو صحیح سے آپ پریکٹرلی جانچ کیجئے آپ کا جو پراتھمی کی جانچ ہوتا ہے ہاں ڈال کر اس کو جانچ کیجئے اور پتا کیجئے کی بچے کی کیسے دیتی ہے تو اس کے بعد جو ڈاکٹر مونکا سنگھ اسے ایک یارڈ میں وارڈ میں لے کر جاتی ہیں اور پھر ان کا جانکی دیوی کو چھکپ کرتی ہے پھر بعد میں بولتی ہے کہ دیکھو بچہ باہر آ گیا ہے اب اس کا پرشب آج ہی ہونا ہے وہیں جانکی دیوی کہنا ہے کہ دیکھئے اس دن کوئی لیور پین نہیں ہو رہا تھا کوئی مومنٹ ہم کو نہیں لگ رہا تھا کہ بچہ ہونے والا ہے پرشب ہونے والا ہے اس کے علاوہ جو باقی جو ٹیشو ہوتا ہے پانی ہو رہا ہوتا ہے اس طرح کوئی بات یہ سامنے وہاں پر دیکھنے کو نہیں ملائے ان کا کہنا ہے کہ میں بالکل نارمل تھی اور مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا کہ آج میرا پرشب ہونے والا ہے لیکن ڈاکٹر نے کیا کیا کہ دوائے مانگوایا اور دوائے دینے کے بعد ان کو درد جو ہوتا artificially اسے جنریٹ کیا گیا درد کو بڑھایا گیا اور پھر اس کے بعد بچے کی وہاں پر پرشب کی گئی حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ دیکھیں تین سے چار گھنٹا تقریباً لگ گئے اس پروسس کو کمپلیٹ ہونے میں اس دوران دونوں میرے پیڑ کو دونوں نے اپنے کندھی پر رکھ دیا تھا نرسوں نے تیسری جو نرس تھی اور ڈاکٹر جو تھی وہ میرے پیٹ کو لگاتا دوائے رہی تھی اسے کی کافی درد ہو رہا تھا اس کے بعد پھر ڈاکٹر بھی جو سائکار کمار تھے وہ بھی آس پاس میں تھے موزود وہاں پر وہ بھی مدد کر رہے تھے تو اسی پرکار سے جبرن بچے کو کہنے کہیں گھرم سے کھنچ لیا گیا اس کے بعد رکھت جو شراؤ ہے خون کا بہنہ لگاتا روائے سے چال ہو گیا جب اتنا کچھ ہو گیا بچے باہر نکلنے کے بعد کچھ سمیہ تک جیویت بھی رہا اس کے بعد اس کی موت ہو گئی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ جان کی دیوی کی جو ممی ہے ان کا اسٹیٹمنٹ ہے سارے چار پانچ گھنٹے کے بعد جب ڈاکٹر کو لگا کہ دیکھو اب اس کے بدن میں جان کم بچی ہے بلڈ کا بھی جو ماترہ ہے کافی کم ہو گیا ہے اس کے بعد پھر کہیں کہیں آنے والے وقت میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے تو اس نے اس کنڈیشن میں کرٹیکل کنڈیشن میں اس نے کیا کہ اس نے ریفر کر دیا اور ریفر کیا تو کیا اس نے یہ بول دیا کہ آپ کو اسی اسپطال میں جانا ہے تو وہاں جا کے دکھائیے میرا پہچان کا ہے ڈاکٹر اور پھر وہاں پر علاج کروائیے باقی بھگوان مالک ہے انہوں نے ماں شیوراتری ہیلتھ ہسپیٹل جو بکسر کے اندر پڑتا ہے وہاں پر انہوں نے اسے ریفر کر دیا اور ریفر وہاں کرنے کے بعد وہاں بھی سیدھے ایمبولنس سے اتارنے کے بعد جانکی دیوی کو سیدھے وہاں پر آئیسیو مٹال دیا گیا اور اس وقت بھی جو رکھت شراؤ ہے بلیڈنگ ہے لگاتار چل ہی رہا تھا بلیڈنگ کو کسی نے نہیں روکا نہ یہاں روکا گیا نہ ہی وہاں روکا گیا لگاتار رکھت شراؤ ہوتا جا رہا تھا اور پھر جو موہ ہے اس میں آکسیجن لگے ہوئی تھی لیکن وہاں دوسری طرف لگاتار بلیڈنگ ہو رہا تھا بلیڈنگ کو لے کر کے کسی کی دھیان نہیں گئی لگاتار وہ بیل بناتے جا رہے تھے بناتے جا رہے تھے دو تین گھنٹے کے اندر لگوگ ٹیس انتیس ہسار روپے کا بیل اس نے بنا دیا لیکن جو پیشنٹ اس کی کریٹیکل کنڈیشن ہوتی جا رہے تھی وہاں جانکی دیوی جو پریتا ہے ان کا کہنا ہے کہ دیکھئے جب وہاں پہنچی میں تو وہاں بھی اس نے گلوپس لگا کر کہیں نے کہیں جو ہمارے یوٹیریس تھا اس کے ساتھ کچھ اڈشار کیا گیا کافی دردناک بیان ہے ان کا اور پھر جب دیکھا کہ وہاں بھی جیویت رہنے والی یہ نہیں ہے تو آخر میں اس نے بولا کہ دیکھو جو پیشنٹ ہے اس کی حالت ابھی کریٹیکل ہو رہی ہے اس کا نفس کافی ڈان ہو رہا ہے بی پی کافی ڈان ہو رہا ہے بلڈ دن بچا نہیں ہے یہ بچنے والی نہیں ہے تو دنیا کوئی ڈاکٹر تک نہیں بتا سکتے ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ ہے جو اسٹیٹمنٹ ان کے پتی جو وکاس کمار سنگھ ہے وہ بول رہے ہیں اس کے بعد پھر وہ ریفر بھی نہیں کر رہے ہیں دوسری طرف تو آخر میں جو وکاس کمار سنگھ ہے باقی ان کے جو لوگ ہیں سبھی جو ڈاکٹر وہاں سے انسسٹ کرنے لگے شفٹ کیا گیا پھر آٹھ یونیٹ بلڈ چڑھایا گیا اور پھر اس کی جان بچ پائی اتنا کچھ ہونے کے بعد میرے جہن میں ایک سوال چل رہا ہے کہ جس بکسر سے سواست ایوم پریوار کلیان راجی منتری اشوانی چوبے جی آتے ہیں یہاں کے وہ سانسدھ ہیں ان کے شطر میں جو پرائیویٹ نرسنگ ہوم جس پر آروپ لگاتار لگائے جا رہا ہے وہ اتنا بڑا کھیلا کر دیتے ہیں اس پورے گھٹنا کو لے کر جب میں نے خبر چلائی ہے تو اس کے بعد بکسر کے سی ایس سیویل سرزن نے اس گھٹنا کو پراتھ مکتہ سے لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم بہت جلد یہاں سے ایک بوٹ ٹیم گھٹیت کرنے جا رہے ہیں اور پھر یہاں سے اس کو دونہ اسپطال بھیجنے جا رہے ہیں جہاں پر جو بھی ریپورٹ سامنے ہے گا اس کے حساب سے ہم اس پر قانونی کارروائی کریں گے دوسری طرف ڈمڑاؤ کے ڈی ایس پی افاق اختران انساری سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے خبر کے مادیم سے جان کرے وہاں تک پہنچی ہے تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم نے پروسیڈنگ کے لیے یہاں سے ریپورٹ آگے سی ایس کو بھیج دیا ہے چونکہ یہ معاملہ کہنے کہیں میڈیکل نگلی جنز سے جڑا ہوا ہے اگر وہاں سے ریپورٹ ہمیں پوزیٹیو آتا ہے تو اس پر جو بھی دوشی ہیں اسپتال والے اس پر قانونی کارروائی کریں گے اور سخت کارروائی کریں گے اس کے لئے کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا یہ سارا کچھ آپ کو میں نے بھی بتا دیا ہے دوسری طرف اگر پریڈیتا کی بات کریں پریڈیتا کے پتی یا پھر ان کے پریجنوں کی بات کریں یہ لوگ کافی منٹلی روپ سے فیجیکلی روپ سے اور آرثک روپ سے تین روپ سے یہ لوگ کہیں کہیں ٹارچر ہو چکے ہیں چونکہ لاکھوں روپے کھرچ ہو چکا ہے بچے کی جان چلی گئی ہے ماں بچے کی یاد میں کہیں کہ وہ تڑا پڑا ہی ہے پیتا باقی جو پریوار کے جو باقی ممبر ہے وہ کافی وچلیت ہیں پریشان ہیں باقی اب دیکھنے والی باتیں یہ ہوگی کہ جس پرکار سے سی ایس بکسر اور ڈی ایس پی ڈمراو اس کے علاوہ باقی سر ایس پی اور یہاں کے جو ڈی ایم ہیں وہ اس مسئلے کو اس معاملے کو کس پرکار سے لیتے ہیں اور پھر جو پریت پریوار ہے اسے کس طرح سے انصاب دلوا پاتے ہیں کسے لے کر آپ کی کیا پر ایتے کریا ہے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں اس ویڈیو کو دیکھ سے دیکھ شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں تک جان کریں پہنچ پائیں فیلال کلے مجھے امران کو دیجئے یہاں پر اجازت نمسکار شب خیر